ہیلو گائز ویلکم ٹو انفورمیشن میں نیا آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا کی وہ ایسی کاؤز کے بارے میں جنہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور کاؤز ایک ایسی چیز ہے جو فارم اور ویلیجز میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے پر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی کاؤز دکھاؤں گا جنہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ نمبر ون اینکولے وٹوسی نورملی جو گائیں ہوتی ہیں ان کے سینگ نورمل سائز کے ہوتے ہیں اور کچھ نسلیں ایسی بھی ہیں جن میں گائیں کے سینگ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پر اینکولے وٹوسی ایک ایسی نسل ہے جس کے سینگ حد سے بھی زیادہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک مونسٹر لگتا ہے پر یہ ایک نورمل گائیں ہے جس کو لوگ اپنے گھروں میں پالتے ہیں اور انکول ایک ایسی کاؤ بریٹ ہے جس کا ہوم ٹاؤن آفریقہ ہے اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس گائیں کے سینگ آٹھ فٹ تک گروہ کرتے ہیں دیکھنے میں یہ گائیں ریل لگتی ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی مووی کا کریٹر ہو نمبر ٹو بیلجین بلو گائز بیلجین بلو ایک ایسی نسل ہے جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بیلجین بلو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈیلی ورکاؤٹ کرتی ہے یہ کسی بوڈی بلڈر سے کم نہیں ہے بیلجین بلو کی اس بوڈی کو ڈبل مسلنگ کہا جاتا ہے اصل میں یہ جینیٹک ڈیسوڈرز کی وجہ سے ہوتا ہے جینیٹک ڈیسوڈرز کی وجہ سے گائیں کی بوڈی میں مسلز فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے اصل میں دو ادھر آٹھ میں گائیں کی یہ کنڈیشن دیکھی گئی تھی بعد میں اس کاؤ بریٹ کو کیئر فلی گروہ کیا گیا اس کاؤ میں نورمل کاؤ سے بیس فیصد زیادہ مسلز ہوتے ہیں یہ کاؤ آپ کو صرف بیلجین میں دیکھنے کو ملے گی سچ میں یہ کاؤ کم مال کی ہے نمبر تھری ہائی لینڈ کاؤ نورملی آپ نے کیٹ یا ڈوگ کے بوڈی پر بہت زیادہ خوبصورت بال دیکھے ہی ہوں گے یہ بال کیٹ یا ڈوگ کو بہت زیادہ کیوٹ بناتے ہیں اگر کاؤ کی بات کی جائے تو ان پر اتنے زیادہ بال نہیں ہوتے بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں پر ہائی لینڈ کاؤ ایک ایسی نسل ہے جن کی بوڈی بالوں سے ڈھک جاتی ہے ان کی بوڈی پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں اور یہ اسکوٹ لینڈ میں پائی جاتی ہے اور دور سے دیکھنے پر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایک گائیں ہے پر یہ ان کے لمبے لمبے بال ان کو بہت زیادہ خوبصورت لکھ دیتے ہیں پر ان بالوں کا مین پرپس یہ ہے کہ اسکوٹ لینڈ بہت زیادہ تھنڈا علاقہ ہے جہاں بہت چھدید برف باری ہوتی ہے تو یہ ان کے لمبے لمبے بال ان کو اتنی تھنڈ میں سروائیو کرنے میں مدد کرتے ہیں پر جو بھی ہو یہ گائیں بہت خوبصورت ہیں نمبر فور ڈیکسٹر کاؤ گائز کبھی آپ نے دنیا کی سب سے چھوٹی گائیں دیکھی ہے نورملی گائیں کا سائز برا ہوتا ہے پر جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو یہ دنیا کی سب سے چھوٹی گائیں ہیں ان کا صرف تین فٹ کا قد ہوتا ہے اور واقعی میں یہ گائیں کا بچہ لگتا ہے پر چاہے یہ گائیں کتنی بھی بری عمر کی ہو جائے پر ان کا سائز تین فٹ ہی رہتا ہے اور یہ بہت کیوٹ گائیں ہیں اور اس گائیں کو پارمرز بھی بہت شوک سے پالتے ہیں اور یہ گائیں سائز میں بھلے چھوٹی ہوتی ہیں پر یہ گائیں ڈیلی کا آٹھ کلو دودھ دیتی ہے اور ڈیکسٹر کاؤ زیادہ تر آئرلین میں دیکھنے کو ملتی ہے پر ان کو ایزلی ہر ماحول میں پھالا جا سکتا ہے نمبر فائف برامن برامن گائیں یہ گائیں دیکھنے میں بہت انیوزول لگتی ہے اس گائیں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کا انٹرنل سسٹم ہر طرح کی بیماری اور ڈیمیج کا مقابلہ کر سکتا ہے برامن ایک انڈین کاؤ ہے گائیں کی یہ نسل ایکسٹریم ویدر کا بھی ایزلی مقابلہ کر سکتی ہے اور اگر ان کو کھانا بھی کم دیا جائے تو یہ بہت لمبے عرصے تک سروائف کر سکتے ہیں اور امریکن فارمز انڈیا کی اس کاو بریٹ کو مختلف نسلوں سے کروز کر کے برامن کی انیوزول کاو گروہ کی ہے اور یہ گائیں بہت تیزی سے گروہ کرتی ہے اور ان کی کچھ نسلیں ریڈ کلر کی بھی ہوتی ہیں بارال جو بھی ہو پر یہ برامن نسل بہت انیوزول ہے نمبر سکس چیانا یہ ایک ایسی نسل ہے جس کی بوڈی بہت زیادہ تھک ہوتی ہے پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی بوڈی کو کسی نے شیف کیا ہو اور یہ زیادہ تر میٹ کے لیے پالی جاتی ہے سب سے زیادہ بری کاؤز میں سے ایک ہے اس گائیں کو افریقہ اور ایشیا میں بھی بھیجا جاتا ہے اس گائیں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس گائیں کا بارہ سو کلو گرام سے بھی زیادہ ویٹ ہے اور اس گائیں کی ہائٹ پانچ فٹ آٹھ انچ تک ہوتی ہے یہ گائیں بہت انیوزول ہے نمبر سیون ٹیکسس لونگ ہورن یہ جو گائیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے لمبے سینگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے امریکہ کے علاقے ٹیکسس میں یہ گائیں عام دیکھنے کو ملتی ہے اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ گائیں قدرتی طور پر ایسی نہیں ہوتی اس گائیں کو نورتھ امریکہ کے فارمر نے خود تیار کیا ہے اس نے آئی بیریہ سے ایک گائیں لی اور ایک انڈین گائیں کو کروز کر کے اس نسل کو تیار کیا ہے اس گائیں کے سینگ سات فٹ لمبے ہوتے ہیں یہ گائیں اپنے یونک لک کی وجہ سے ٹیکسس کے مختلف فنکشن میں بھی پرفوم کرتی ہے اور اس گائیں کے سینگ بہت برے سائز کے ہوتے ہیں پر اس گائیں نے آج تک کسی کو بھی نقصہ نہیں پہنچایا ریچرڈ فلیک تھا جس کے پاس اس نسل کی ایک گائیں تھی جس کے سینگ یارہ فٹ تک لمبے تھے یہ آج تک دیکھے جانے والی گائیں میں سب سے برے سینگ تھے نمبر ایٹ ساؤتھ دیون گائز یہ جو آپ ریڈ گائیں دیکھ رہے ہیں یہ یوکے کی سب سے مشہور کاو برٹ ہے اس گائیں کا رنگ ریڈ یا میڈیم ریڈ ہوتا ہے یہ یوکے کی سب سے بری گائیں کی نسل ہے اس گائیں کو اسپیشلی میٹ کیلئے گروہ کیا جاتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے اس گائیں کا ڈیٹ ٹن سے بھی زیادہ وزن ہوتا ہے اس گائیں کی نسل میں سب سے زیادہ ویٹ ایک بل کا تھا جس نے دو ٹن سے بھی زیادہ ویٹ گین کیا تھا اور ایک امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ گائیں بہت جلدی گروہ کرتی ہے یہ پیدا ہونے کے کچھ منت بعد ہی ایک مونسٹر گائیں جیسی ہو جاتی ہے نمبر نائن مینیچر بیلٹڈ گیلووے گائز پینڈا تو آپ نے ٹی وی شو میں اور موویز میں دیکھا ہی ہوگا اور ابھی آپ نے پینڈا جیسی دیکھنے والی گائیں دیکھی ہے یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو یہ بلکل ایک پینڈا جیسی دیکھتی ہے اس کی بوڈی کے بیچوں بیچ ایک پیور وائٹ بیل ہوتا ہے جو اس پانڈا جیسا لکھ دیتا ہے اور یہ گائیں سائز میں بھی چھوٹی ہوتی ہے اور جیسا پینڈا صرف پینڈا میں دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح یہ گائیں بھی اس کوڑ لینڈ میں دیکھنے کو ملتی ہے اور اس گائیں کی بوڈی پر بالوں کی لیئر تھک ہو جاتی ہے یہ بلکن وائٹ کلر اس پہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس گائیں کے قدرتی طور پر سنگ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے یہ گائیں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی یہ انفورمیشن مل سکے اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکے اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیں تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ